ہاں مائک میں بولے اس طرح نہیں سمجھ میں آئے گا ادھر کیونکہ دال چاول میں نے کبھی نہیں سمجھنا دال چاول سے بیستی ہوتی ہے بیستی ہوتی ہے اللہ 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 کی دیوی نعمتوں میں سے ایک ہے دال اور چاول تو خیر ہر جگہ ہی موجود ہوتے ہیں چاہے وہ بریانی ہو چاہے وہ پلاو ہو لیکن دال میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہماری صحت کے لیے بہت اچھی اس میں فائبرز ہو گئے کاربوائیڈریٹس ہو گئے پروٹین ہو گیا اور جہاں تک بات ہے لوگ کہتے ہیں جی یہ تو غریبوں کو کھانا ہے غریبوں کو کھانا ہے دال چاول ہمارے یہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو صرف دال چاول کی دعوت کے لیے آتے ہیں ہم میرے گھر کی بات کر رہے ہوں میرے گھر میں یا میری امی کیا ہم لوگ جب جاتے ہیں تو صرف دال چاول کی دعوت ہوتی ہے اور اس دال چاول کی دعوت میں اتنے لوازمات ہوتے ہیں کہ اس سے مزیدار دعوت کوئی نہیں ہوتی ہمارے یہ سمجھ جاتے ہیں کہ بس گوشت کی دعوت تھی گوشت گوشت ہی سب کچھ ہے گوشت کی دعوت بس یہ کورمہ بنا لیا نہ کوئی محنم نہ کچھ بس ایک ہی محنت ہوتی ہو کورمے میں جو پیاز لال کر کے گھومانے ہوتے ہیں نا بس صرف وہ محنت ہوتی ہے کورمے اور کوئی محنت نہیں ہوتی کورمے میں ہے نا اور کوئی محنت نہیں ہوتی کورمے میں اور پائے کا کیا ابھی چڑھا دیا راستے چڑھے خود ہی پک جائیں گے صبح تک کبھی فرض کریں گھر میں کسی کے ایسا ہوا ہے کہ دالچاول پکے میں ہوا ہے اور کوئی اچھے مہمان امپورٹن مہمان آگئے ہو ہوا ہے کسی کے ساتھ ایسا اور پھر ان کے کھانے کے لیے سوچا ہو کہ اب کیا کریں بھئی گھر میں تو دالچاول پکے میں ہوا ہے کسی کے ساتھ جی اس کے ساتھ کواپ رکھ دیا کرتے ہیں اور روازمات اتنے ہوتے ہیں اچار وغیرہ کہ وہ دعوت کئی مازہ دے دیتے ہیں اچار وغیرہ تو روز ہی رکھا جاتا ہے رائتہ ہوتا ہے سلاد ہوتی چٹنی ہوتی رائتہ کون کھاتا ہے نہیں کھاتے ہیں کھانے والے اچھا جی بلکل ہم تو نہیں کھاتے مرچہ تلیوی ہوتی ہیں مرچے ہوتی ہیں تلیوی کباب ہوتے ہیں ساتھ کباب تو مزدار لگتے ہیں ہلو جی مسیس آت سے فرمائے ساتھ ہے کراچی سے السلام علیکم السلام بلکل ٹھیک آپ کیسی ہیں الحمدللہ آپ کرتی ہیں آپ اور ہمیشہ ایسی چمکتی دمکتی اور مسکراتے ہوئے آپ پرغام کرتی رہے ہیں آمین تینکیو سو مجھ بہت شکریہ اچھا آپ سے میں پوچھوں گی کہ آپ نے کبھی دال چاول کی دعوت کی ہے کسی کی دال چاول کی دعوت اتفاق سے کوئی آگیا تو آگیا لیکن اسپیشلی دعوت نہیں کی اچھا جب اتفاق سے کوئی آجاتا ہے اور دال چاول بنی ہوتے تو پھر کیا کرتی ہیں دال چاول کی دعوت کی دعوت تو پھر دیکھے گا کون کو نی ہوتا ہے کون کو نی ہوتا ہے چلے آج ہم دعوت کریں دال چاول کی تو آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں اور دیکھیں کہ ہم دال چاول کے ساتھ کیا کیا بناتے ہیں ٹھیک ہے تو آج سردنگی میں ہو رہی ہے دال چاول کی دعوت تینکیو سو مجھ بہش رفیہ آپ سے کون کر دیکھا جی کیا کہہ رہی آپ دال چاول کی دعوت وہاں پر امپورٹنٹ ہو جاتی ہے ہمارے گیسٹ آئے ویتے باہر سے آٹ آف سٹی تو ان کی کافی دعوتیں کہیں چکن کڑائی کہیں بریانی کہیں کورما کھا کھا کے وہ لوگ تانگ آگئے میں نے بھی دعوت کر چکی تھی پھر ایک دن انہوں نے بولا کہ اب ہم گوش کھا کھا کے تھا گئے بھائی اب آج سردنگی دال چاول بنا لو اور اپنے ہاتھ کی تلی بھی مرچے بنا لو تو وہ پھر ان کی دال چاول سے دعوت ہمارے گا ہمارے گا ایت کے دوسرے دن دال چاول بنتے ہیں صحیح کہہ نہیں پہلے دن اتنا گوش کھا لیتے ہیں جا جا کے لوگیا کہ وہ دال چاول ضرور بنتے ہیں ایت کے دوسرے دن اچھا جی تو آج آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ آج ہمارے ساتھ اور بھی گیس موجود ہوں گے اور آج ہم کر رہے ہیں ہمارے سترنگی کے سیٹ پر دال چاول کی دعوت اور میں بھی بناوں گی کھانا اور میرے گیس بھی بنائیں گے تو ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے گا سترنگی کیونکہ سترنگی رنگ رہی ہے زندگی ویلکم بیک جی واپس آج چکے ہیں اور دال چاول کی دعوت ہو رہی اور بات اگر کھانے کی ہو تو میں اپنی ایک دوست کو کیسے بھول سکتے ہیں جو کھانے کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت شوقین ہے لیکن جو وہ کھاتی ہے وہ اس کو لگتا نہیں ہے یہ سب سے اچھی اس کی خوش قسمتی کی بات ہے تو بلا رہے ہیں میں آپ کی بہت سائی تالیوں میں بریتا ڈیویڈ یہ پیلی دال اور یہ کالی دال بریتا ادھر آؤ تم بتاؤ آج بریانی کے لاوہ تمہیں کچھ پسند ہے زندگی میں بریانی کے لاوہ مجھے واقعی بہت پسند ہے کھٹی دال چاول ساتھ میں بھنڈی کے چپس بھنڈی کے چپس ہاں جی بھنڈی کے چپس بھنڈی کے چپس میں نے کھائے تھے مجھے بھی میں بڑی 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 وہ ہیتے ہیران کھڑک کھڑک ہوتی ہے نا ہاں تو وہ باریک باریک بھنڈی کاٹ کے اس کو ڈیپ فرائی کرو اس کے پر نمک کو چاٹ میں سارا ڈال دو تو بڑی مزے کہ وہ بھنڈی کے چپس بنتے ہیں واہ واہ کیا بات عویش اور یہ ایک اور گیس کو میں بلا رہی ہوں اور ان کو ہم نے اس لیے بھلایا ہے کہ ان کو کھانے پکانے کا تجربہ ہم سے بہت زیادہ ہے کیونکہ کیونکہ گھر میں جو بھی ہم کتنا ہی اچھا پکا لیں لیکن جن کے تجربہ زیادہ ہوتا ہے وہ کچھ نو کچھ نقص نکالتے ضرور ہیں نہیں چمچہ ایسے پکڑنا تھا ڈوئی اس طرح ہلانی تھی تو جی آپ کی بہت سائی تعلیوں میں ہماری بہت ہی پیاری پروین اگمار اور یہ ہری دال ساری دالیں جمع ہو رہی ہیں ہری مون کی دال ہوتی ہے جس کی ایک زبانے میں کھشڑی بنا کرتی تھی یہ کھلی والی دال ملکہ اچھا آپ پہ مجھے بتائیں کہ ابھی میں لوگا سب سے پوچھ رہی تھی کسی نے دال چاول کی دعوت کی ہے کبھی تو کسی نے بھی نہیں کی دعوت تو کبھی بھی بھی نہیں کی ہمارے ہاں تو ہوتی ہے دعوت تمہارے ہاں بچت ہوتی ہے بچت کا زیادہ چیزیں ڈلتی ہے وہ دال کے ساتھ سائیڈ لائنز اچھی ہوں تو پھر دال کا مزہی پچھا رہا ہے اچھا آپ کو سب سے اچھی کونسی زیادہ دال پسند ہے مجھے کالی دال دال ملکا بھی پسند ہے اور وہ جو ہم دال چاہ بناتے ہیں مکس دالیں جو ہوتی ہوں بہت مجھے کی کتنی دالیں ہوتی ہیں کتنی قسم کی ہوتی ہیں چنے کی دال بھی دو قسم کی ہوتی ہیں بڑی چنے اور چھوٹا سی عرب کی ہوتی ہے کالی والی دال ہوتی ہے ماش کی دال ہوتی ہے مون کی مسور کی یہ مو اور مسور کی دال گر کے مرگے ہی دال براور گر کے مرگے ہی دال برابر بلکل اب جتنے دال پر جتنے محورے ہیں وہ ہونے چاہیے ہونے چاہیے وہ کیا پکا رہی ہوں میں دال چاول بنا رہی ہوں دال چاول کے ساتھ میں بناوں گی آلو بناوں گی کون سے کھٹے والے آلو کھٹے آلو جو ہوتے ہیں آپ کی کھڑ آلو میں تم دال کا کھاتی ہوں یہ تو بریانی پر ڈیٹ دیتی ہے یہ بریانی پر ڈیٹ دیتی ہے آہ واقعی تم دکھو سوہنڈا کے بریانی پیلے رنگی تمہارے آگیا ٹھیک ہے نا اس کی بریانی بھی بنتی ہے کالی مصور کی دال کی بریانی بھی بنتی ہے ہاں بہت موسیقی کبولی بھی بنتی ہے چینے کی دال کی چینے کی دال کی اور ایک خاتون بڑی دور دور سے جھاں کا تاکی کر رہی ہے تو میں نے سوچا کہ ان کو بھی بلائی لو آج کچھ گروپ عجیب سا گروپ ہونے والا ہے بہت سا ایٹاریا میں آلیا ہے موسیقی بہت سا ایٹاریا میں آلیا ہے موسیقی 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 ایک پرانا گروپ مل گئے ہاں بات کئی پرانا گروپ مل گیا اور چٹوروں کا گروپ کیا حال ہے موسیقی موسیقی ہم نے جتنی دالچوال آنٹی کے ہاتھ کے کھائے ہیں نا ان کے امی کے ہاتھ کا جتنا دالچوال ہم نے کھائے اور کباب باقی بہت مزید ہے دالچوال کے ساتھ شامی کباب بہت مزید لگتے ہیں لیکن آج ہمیں صرف گوش کی ہرتال ہے ہاں ہمیں کمکات ہوور نا ہی بریانی بنوان کے رہے ہیں آج گوش بیس تو کچھ پتہ نہیں کہے گی کہ دالچوال کے ساتھ مکس کر کے بریانی بنا دو ساتھ نے ایک عدد سوپ کیا تھا اور اس سوپ میں یہ ہر روز دو تین دن تو لوگوں کو پتہ نہیں چلا کسی گھر سے کھانا بن کے آتا تھا ہر روز ان کو کہہ دی جب کھانا دی کل بریانی کل بریانی کل بریانی کل بریانی کل بریانی کل بریانی لوگ کم لا گئے کون ہی جو بریانی کتی نا تو میں کام کرو نا تم ان سے ڈیل کرو بریانی والوں سے نہیں میں نے تو آنکری بنیتا بریانی کے رام سے وہ کھولنے والے آٹ لے ملکا مصور کے ساتھ بھی ایک بریانی آیڈ کر لیا میں نے تو یہ کہا میں نے تو یہ کہا یہ آج کل ڈیٹے بریانی پر دیتے بریانی کھلاو گے تو ڈیٹ ملے گی ورنہ ہم ڈیٹ ملے گی میں ابھی دال چاول بناوں گی اور چاول تو خیر بنوالی ویسے جویجا کیا کھانے بہت مزدک دفع میں نے اس کے ہاتھ کا رمضان میں سہری پر کیمہ کھایا تھا آہا یاد ہے تو میں یاد ہے بھائی دو سال ہوگا اس بات کو بھی دو سال ہوگی میں نے تو بہت کھایا ہاں 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 آپ کے تو گھر میں منا منا ہی سنیم ہوگی تو بہت مزدہ سا آ رہا ہے ہاں نہیں ساری یہ دیکھ انگریڈینٹس اچھے سب کوئی پتہ دال کیسے بنتی ہے میں صرف اپنا طریقہ بتا رہی ہوں کہ میں کیسے بناتی ہوں اور کاری دال کیسے منانی ہے دو اس دو کیا ڈالا ہے تم نے کونسی ڈال بھونے میں نے یہ مونگ مصور مکس مکس مونگ مصور کی مکس ڈال ہے اچھے میری بات سنو جمیلیہ وہ جو ڈال بناتے ہیں پیاس براؤن کر کے مسالہ بنا کے گوش کا مسالہ بھون کے ہاں وہ بھونی بھی ڈال ہوتی ہے نا ہم لوگ ایسے جیسے آپ بنا رہی ہیں ایسے بنا رہی ہیں یہ تو نارمل ڈال ایسے ہی بنتی ہے اور میری دادی ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ لکڑی کا جو ہے نا دوئی کا بھونی دوئی لکڑی کا چمبے گالا کریں ورنہ دال گلتی دیر سے ہے ویسے بھی دال گلانا مشکل ہوتا ہے اچھی بات کی سنو جو بھی بات ہوتی نا کہ وہ نمک بھی پیجے سے ڈال کرتا دال گلتی نہیں ہے نا اچھے اس میں صرف حلدی ڈالی ہے اور وہ جو کلال مرچ کٹی وی پیسی وی اور حلدی سنو جو بھینی اچھے تادات میں بنائی لگتا ہے کہ دال کی دعوط ہے سب کھا نا دال کی دعوط ہے سب کھائیں گے جتے لوگ کہتے ہیں سب کھائی جسے لوگ کہتے ہیں اور میں بھی کھاؤں گی تم بھی کھاؤں گی تم اس لیے پیسی مانگ بھائی ہے سب کھاؤں گی میں کہہ کیا ہی ہوں آپ کردے جایے یہاں بیچ شو میں سے نہ چلی جائے اچھے جب تک یہ تھوڑا سے ہو جاتے تو ہم تھوڑا سس طرف آج ہے ہاں گفشپ مارتے ہیں بیچ میں تھوڑی دے یہ بھی ہے نا ہمارے گفشپ یہ بھی تو ہے آج تو بہت تام ہے نہیں سالے تو بنا کھٹے آلو اور کھٹے آلو کے لیے میرے پاس یہاں پر فرائنگ سائے میرے تو مو میں بہت فانی آرہا اللہ معاف کرے اللہ کیوں معاف کرے اللہ کیوں معاف کرے اللہ کیوں معاف کرے اللہ بھائی اچھا میں نے سنا ہے کوئی مربا بھی کچھ بنا رہے مرمبا بھی کچھ بنا رہے گرمبا کیری کا گرمبا کیری کا گرمبا اچھا گرمبا مربا تو سنا تھا گرمبا بھی درست مربا نہیں ہے تو یہ instant ہے نا مربے میں تو پھر زر اچھائی چاہیے time لگتا ہے time لگتا ہے یہ instant فٹا فٹ بنائے کھائیں پراتے کے ساتھ اتنا مزی کا لگتا ہے تو بنائیے نا پھر گرمبا ایک بھوکا آرٹسٹ اس لقصے اچھا آپ مجھے میں ایک چیز سوڑی سی کلیئر کر دوں کیونکہ بہت سارے لوگ ٹی وی دیکھ رہوں گے گرمبا بھی دو طرح کی چیزوں کو کھتے ایک جو کیریوں کی چٹھنی سی بنتی نا شیرے کے ساتھ جو پراتے سے کھاتے میری دادی گرمبا بناتی تھی جو سوجی کو بھون کے تھوڑا سا اور اس میں پانی ڈال کے جو گاڑا سا پیسٹ ہوتا ہے اس پہ سوجی کو لون کے ساتھ فرائے کر کے اس کو کیریوں کو فرائے کر کے اس میں داد کے پکاتے سوجی کو پانی کے ساتھ پکا لیا یہاں پہ اور فرائے کر لیا کیریوں کو جب ان کو مکس کر کے پکایا تو ایک ہلکا سا چینی بھی ہوتی ہے سوجی میں ہلکا سا ٹنچ کھٹے کا میٹھے کا اتنے مزے کا سپونس ایسے از ای ڈیزرٹ کھا سکتے ہیں بہت مزے کا میں پہلے بہت سوڑا 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 مجھے پتا ہوتا آج میں وہ بناتی اگر مجھے دال پہ سٹک تھا نائے 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 بہت مزے کا ہوتا ہے اور بڑے بڑے یہ کہتے تھے جس چیز کا بھی موسم ہے جسے کیریوں کا ہے وہ چیزیں ضرور آپ اپنی انٹیک رکھیں کھانوں میں تو اس طرح آپ جو اس وقت کی وابائی بیماریاں ہوتی ہیں وہ اس سے بجھ جاتے ہیں بڑے بڑے سنگر کھاتے رہے چھپاتے ہیں میں تو کیرییں چوری کرے گا چین کے بتاہیے کھائی ہیں جب ہمارے پورانے اس گھر میں تھی اور ہم چھتوں پر ہوا چلتی تھی میں یہ تی پورانے ہی مجھ سے بہت چوٹی تھے یہ نہیں کہنا چاری لیکن یہ میرے گھار آتی تھی گرمیوں میں جب وہ خوب ہوا چلتی تھی ہم دونوں انگسرے کو دیکھتے تھی امی جانے نہیں دیتی تھی اور سادگیہ زارہ اس ماملے میں بوار تھی یہ میرے ٹائپ کی تھی اچھل کود بھاگنا دوڑنا کہتی تھی اچھا چلو میں آنٹی کو بات ہوں لگاتی ہے تم باہر سے کیری لے کر آن پھر ہم کیری لاتے در کھاتے تھے بہت چوریاں بہت چوریاں اور کیری چوری کر کے کھانے کا جو مزہ ہے میرا کیلئے ہیں آپ ان سے جا کے مانگ لیں وہ دے دیں گے لیکن وہ مزہ چلے جائے آپ کسی باغ میں پکنک پہ ہم جاتے تھے تو باغ میں وہ امرود اور وہ علاقے ماں مالی گم رہا ہوتا چیزیں مت توڑی و ٹھیک ہے توڑ کے کھانے میں جو مزہ چلے جاتے ہیں بیٹا وہ اچھے وقت ہے تم لوگوں کے ٹائم کا نہیں کام ہے چائنا کیابج بنانے لگا چائنا کیرڑ بنانے لگا تم لوگ وہ چاہ اچھا جیسے ڈال کو ہم بہت انڈر سٹمیٹ کرتے ہیں دال کو ہم بہت انڈر سٹمیٹ کرتے ہیں مغلیہ دور میں بھی بڑی ڈالیں جو ہیں وہ مغلیہوں کے جو خانوں میں شامل ہوا کرتے ہیں شاہی خانوں میں دال شامل ہوتے خاص کر ماش کا خوشکا بہت شاہی ڈش کہلاتی ہے جہاں بہت روائل قسم کی دعویٰ تو اس میں ایک دش یہ ضرور ہوتی ہے ماش کی دال ضرور مور بنتی ہے اور آپ کو بتا ہے ماش کی دال کی ایک میت ہے اور سب اس کی ایک کوالیٹی سن لیں کہ ماش کی دال ویکلی ایک دفعہ نہیں تو پندرہ دن میں ایک دفعہ نہیں تو مہینے میں ایک دفعہ ضرور اپنے کھانے میں شامل رکھیں وہ آپ کا ڈائیجیسٹیف سسٹم جو نا پورا کلیئر کر دیتی ہے اچھا لیکن میں نے یہ بھی سنیا ہے کہ اکثر امی کہتی ہے کہ میں تو بھی ماش کی دال نہیں کھاری بنا کی کیونکہ وہ جوڑوں میں درد ہو جاتا ہے ارے نہیں ایس ہوتی ہے اس میں تو ہنگ ڈالیں تھوڑی سی ہنگ ڈالیں تھوڑی سی ہنگ لیس والی ہر چیز زوڑ کے لیے اچھی ہوتی ہے اچھا ہنگ ڈال کے پھر اچھا بھئی یہ آلو بال کے رکھ لیے تھے چھوٹے کٹ لیے تھے اور اب اس میں ہم یہ میں نے سیکھنا ہے یہ مجھے کبھی سمجھ نہیں آتا اچھا سیریسلی نہیں آتا یہ تیل گرم کی ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے کڑی پتہ گڑی کٹتہ گڑی کٹتہ گڑی کٹتہ پکڑی گئی پکڑی گئی کڑی کٹتہ اور یہ بناوا زیرا ٹھیک ہے ہاں وہ زیرا پھر تیل میں جلدی مون تو کھاو کڑی کٹتہ بنیتہ سیکھ لو بنیتہ سیکھ لو ثابت لال میرچ ثابت لال میرچ اچھا بہت سارے لوگ اس میں کیا ڈال ہے تم نے بھناوا زیرا کڑی پتہ ثابت لال میرچ اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ لحسن جو ہے وہ پہلے ڈالتے ہیں لیکن میں پہلے ستین ڈالتی کہ وہ مجھے نہ پکاو پکاو لحسن زادہ پسند نہیں ہے ہاں ساری خوشبو زائے ہوگا ہاں بھنیتہ ہے تصویے ہاں ڈالے گا اسی بھی ہری مرچ بھی آ چکی ہے جب میں چاہیے یہ تو بہت کوئی زبردستہ بن رہا ہے تیمٹنگ سارا کیا زبردستی ہے اس میں ڈالتے ہیں اس نے تمہیں چھیڑا اس نے تمہارے ہاتھ مروں رہے تھا یہ منی مردل سے بن گا اس میں کیا زبردستی ہے یہ بہت زبردستہ ہے ہاں بہت ڈالتے ہیں خیال جگر باز ایک جگر جمع ہو جائیں ہمیں گرمی بھی کہا ہے کہ آج کچھ گروپ جو ہے نا عجیب سا ہوگیا ہے ہاں بول کریں گے اب اسی میں درمینی موتے ہو لے کا ہاں اس سے پاٹنگ نہیں ہوتے کھا سکتے ہیں میں نے پری ڈائیٹے میں بہت سارے بیک آلو کھائیں بیک کر کے اور بول پتیٹوز آپ کھا سکتے ہیں اس سے کوئی موتے نہیں ہوتے اچھا اس میں تھوڑا سی تھوڑا سی کلونجی بھی ڈالیں گے ہم ہم یہ سیکھیں ہیں یہ میں انٹرسٹڈے میں سیکھیں گے تم اپنا جویلیا ہاں ہیٹراباڈی وغیرہ نہیں 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 یہ کوئی کھٹے آلو کیا امی بناتی ہے ہمارے ہاں بھی اچھا بری کٹائم ہو گیا ہے تو میں پہلے سے باتا دوں پہلے سے باتا دوں پہ بریک پہ جانے سے بہلے میں آلو ڈال دیتی ہونہ تاکہ ہم بریک پہ چلے جائیں اس میں ہم دالیں گے آلو اور آپ لیں چھوٹی سی بریک بریک سے واپس آتے ہیں باقی چیزیں پر بریک کے بعد بتاؤں گی چلی بریک سے واپس آتے ہیں اور میں نے پہلے تیل کے اندر زیرہ ڈالا تھا کڑی پتہ ڈالا تھا سابوت لال مرچ ڈالی تھی اور تھوڑی شکلونجی ڈالی تھی اور باریک کٹا ہوا لسن ڈالا تھا پھر میں نے اس میں ابلے ہوئے آلو ڈالے جو چھوٹے کٹے ہوئے تھے اس کے بعد میں نے اس میں پیسٹ ڈالا ہے ابھی تیماتر کا پیسٹ اچھا میں سمجھی ٹوٹ پیسٹ اچھا وہ بتا دیا تیماتر کا پیسٹ آپ کو کمال کی ہے سیریسلی اچھا بہت زیادہ ابھی تمہیں پتہ نہیں ہے ان کی خصوصیات تیماتر کا پیسٹ ڈالنے کے بعد میں نے اس میں تھوڑی سی کٹیوی لالمش ڈالی ہے اور یہ پیسیوی حریمش ڈالی ہے پیسیوی ڈالی ہے یہ ڈال دی ہے یہ دل رہی ہوں اور یہ دو آتیشہ ہو جائے تیماتر کا پیسٹ ڈالی ہے تیماتر کا پیسٹ ڈالی ہے اور یہ پیساوی لہسن ڈالی ہے تین چمچے جویلیہ تم آج پکا کے دکھاؤ کھانا یاللہ میری مدد پرما میرے دابی سے دان کھٹے ہو رہے شروع ہو گئے وہ دان کھٹے کرتی ہے بہن جویلیہ لیکن نمہ کبھی تک نہیں ڈالی ہے یہ تھوڑا سا لیمن ہاں اچھے میں سمجھتے ہیں میں ایملی کا پرلپ دلے کا دل رہا ہے نا یہاں اچھے یہ جویلیہ لگتا ہے جلدی کس بات کی ہے یہ لوگ یہ تو مجھے گر دیا ہے انتھو گئی اینڈ کر گیا جنہ نے بھائی شاید تم بریانی سے سہٹ گا اور نمک یہ نمک یہ ہے رہا ایملی کو ہمیشہ بیسے ایسی ہی پرلپ دل کرنا چاہیے یہ بیچ سمیت کریں گے نا تو کھاتے بہے وہ پھر اچھا نہیں لگتا ہاں کئی دفعہ دان بھی ٹوٹ جاتے ہیں جن کی کمزور ہوتے ہیں اور اب اس پہ ہم دالیں گے تھوڑا سا نمک کیونکہ ایملی کی کھٹاس اور لیکن کہتے ہیں نا کہ وہ کھٹا کو بالنس کرنے کے لیے نمک اتنا ہی رلن چاہیے تھا کہ کیacies ہی را ہے کھٹا کو بالنس کرنے کے لیے مجھے نمک را ہے جو丸 مرسلر شکل دیکھا ضرورت کے بھی میرے کہ ساقت کے بھی مجھے چاہہہہو جہای ڈالگیں ہیں میں چکلوں پڑا ساегодنے وہ بئائی اور میرے جار کیاados التب Parce die یہ ہونہ죠 صرف ہمارے کچھ پندنی جنہا ہے ہمارے پر ساکرنے ہیں میں نہیں کرتا ہمارے پیچھے پیچھے گا کاش ہری مرچے پتلی کٹ گئی ہمارے پتلے ہمارے پتلے ہمارے پتلے ہمارے پتلے ہمارے پتلے ہمارے پتلے دنیا پتلے موسیقی 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 یہ ان کے لئے بولا ہوں چکتلوں میں زرہ میرے کہوں گا مائک دھالے کھل گئی گھیرے گھیرے پیار کی جو آگے جل گئی جتنی مستی تو دلوں میں دیو بل گئی اس کا مزا چکتلوں میں زرہ اس کا مزا چکتلوں میں زرہ میرے کہوں گا مائک دھالے کھل گئی وا جی وا وا جی وا 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 موسیقی 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 دہی نکالی ہے یہ کیا بیگن فرائتہ بن رہا ہے رائتہ نہیں ہے یہ کچھ اور ہے یہ فرائید وہ ہے بیگن اچھا تو ایسے بناتا ہوں دہی ڈالی اور اس پر پھر تھوڑی سی یہ بہت مزدگا بنتا ہے مجھے بڑا پسند ہے میں کبھی کبھی صرف اس کو بیگن کو فرائی کرتی ہوں چولے پر رکھے اوپر سے لال میرز اور ہلڈی اور نمبر دال کے کم تیل میں اور فرائی کر کے اس کو ویسی کھاتی ہوں بنا دہی شہی کے لگتے ہیں مزے کے لگتے ہیں ہمارے بینگنوں کو بھی خافی عزت دی جاتے ہیں جب کبھی آپ دال چاول کی دعوت کریں تو آپ کھٹے بینگن بھی بنا سکتے ہیں بگارہ بینگن بھی بنا سکتے ہیں مجھے بہت آؤٹ ڈیٹڈ سبزی لگتی ہیں ویسے آپ لوگوں کے گھر میں کیا کیا بنائے جاتے ہیں دال چاول کے ساتھ ہاتھ چکلیں مجھے پتہ آپ بے چین بہت ہیں بے چین ہونا میرے ہاں دال چاول کے ساتھ پچھلے دنوں چنے کی دال گوش بنا اور اس کے ساتھ روٹی تھی اور چاول بھی تھے اس کے ساتھ میری بڑی بہن نے ایک چٹنی بنائیں بہت مزدار ہری مرچے مگر ایسی کٹی ہوئی نہیں باریک کٹی ہوئی تھوڑی سی ہری مرچے رکھ لیں اوائل میں آپ رائی کو اور جو میتھی دانے کو چھٹکی چھٹکی برابر تھوڑا سا فرائے کریں فرائے کرنے کے بعد اس میں یہ ہی دال دیں تمام چیزیں صرف ہری مرچے ہلکا سا سوتے کرنے کے بعد اس میں آپ اوپر سے املی کا پلپ ڈالیں اور ہلکا سا ہلالیں زیادہ کرنچی نیس بھی زیادہ نہ جائے ہری مرچے اور ڈش آؤٹ کرنے سے پہلے چاٹ مسالہ اوپر سے سپرنکل کرنے تو بہت ٹیسٹی ڈش آؤٹ سے پہلے اس لئے کہ اگر چاٹ مسالہ جیسے جویری نے بتایا پہلے ڈالیں گے خوشبو بھی جلی جاتے جل بھی جاتا ہے جویری جاتا ہے جویری جاتا ہے یہ میرا خیال ہے ہو گئی ہے بس ٹھیک ہے چھوڑی سے بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے اور پھر دو چیزیں میری اور آگئی ہم نہیں کھیل رہے ہیں ہماری باری نہیں آرہی سپرنگی کہیں جانا ماند ڈال چاول کے دعوات آج چال داغل بھی چال ویلکم بیک جی واپس آ چکے ہیں اور ہماری دال گل بھی گئی ہے اور گھٹ بھی گئی ہے اور اب اس میں ہم ڈالیں گے نمک کیونکہ دال میں کہتے ہیں کہ پہلے سے نمک ڈالنے اگر تو وہ جلدی گلتی نہیں ہے تو یہ نمک ہم ڈالا ہم نے ڈالا بز 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 میں نے پھر بھی پھر بھی چاеспیخ نمک ہم پھر بھی پھر بھی پھر بھی ہم نے پھر بیگ اور چاہے پھر بھی ٹھائی لوگ بھی پھر اینڈا جو جلدون تباریتے ہیں پساوہ لیسن اچھی ہم پھر چاہے مزے پھر ایر کھڑے بھر ایر سوڑوں میں بھی ڈال بھی گچھے کبھی بھی لیسن ڈال نہیں داریتنا مزے کا لگتا ہے ہم؟ بہتا ہے تو ہمیں بطلی ہے اپنے بطلی ہمیں بہترین پتلی مجھے بھی پتلی ہمیں بھائی بتزمید اس کو ملتا ہے ابلابا پانی جلدی بھائی ہے یہ بھائی بتزمید کارے سنوڑی نا ممارد کی ملتا ہے پتلی رسی اس کے قومی دلتا ہے مرحبت پکتے وقت بھائی بتزمید بگاہر میں بھائی میں بگار میں بھی دال کریں اور اسے ہی دال کریں میرے گھر میں ایک ککت تھا بینگولی ککت نے اچھی طب بتائی جیسے ہم یہ دال بناتے ہیں اس نے جلدی سے چار ٹکڑے کیے دو پیاز بھی ڈال دیمی اتنی تعداد میں اس سے جو ایک سندہ پند آتا ہے ملٹ کے جب اندر ہاں پیاز کا کتے ہیں اچھا ہاں پیاز کتے ہیں میں پیاز کتے ہیں دل میں پتہ نہیں کیوں شروع سے تیسٹ آپ کا ڈیولپ ہوتا ہے بچپن سے آپ کھارے ہوتے ہیں یہ شاید وجہ ہے جیسے آج میں کالی والی دال بناوں گی ملکا مسور وہ میری امی کی ریسپی ہے اچھا کسے بنایں گی پتا ہے میں باچی چیزیں کڑ لیتی ہیں کوئی کک بناتا ہے کلی سیاہ بانتا ہے میری دال کبھی کالی نہیں کھلی کھلی رنگ کی ہوتی ہے براون سی براون مجھے بناتا ہے مومپلی چٹنی مومپلی چٹنی مومپلی چٹنی ہم کٹا و لیسن ڈالیں اچھا ہے نا ماری دعوت ہے آپ لوگ دعوت کی ہم نے ہم نے کھیل رہے ہیں ایسے جب چونز ہوتے ہیں مجھے پلیز برایا کریں جس میں یہ جو کھانے پکانے کیوں باریک کٹا و لسن باریک کٹے و لیسن کے ساتھ ہم کھانے کیوں پکانا لگا دیا یہ مومپلی ہے جو کہ ہم نے پیس لی ہے تھوڑی موٹی موٹی انہوں نے زیادہ کر دیا لیکن یہ تھوڑی اور موٹی ہوتی ہے چپسی وی مومپلی دالتی ہے لیسن میں واو اور کچی مومپلی تو بہت ہی اچھی بات ہے بونینی ناو کچی ہے نا بونینی ناو کچی ہی ہے یہ اچھا یہ سمجانس ہے ہے نا دیکھو تم کہیں بیگن کہا برطن گرا رہے بھائی اندر شوا جا رہی ہے برطن کی کیا بیگن ہے وہ بیگن دیکھتی میں نے کہا جلا نہ دیکھیں نہیں میں کوئی بھی چیز جلاتی نہیں ہے یہ ہے قولیٹی میج میں نہیں چھوڑ دیں نہیں بہت سارے لوگ بہت جلتے ہیں نہیں بہت سارے لوگ بہت جلتے ہیں لیکن یہ نہیں جلاتی تاریخ کی ہے یہ چل بھی رہے یا نہیں چل رہے نہیں یہ کلوزنگ پیس کے آرنگ کریں نہیں چل رہے نہیں چل رہے آگے اچھا اسے بھون جائے پھر اس کے بعد تم نے کیا پہلے لیسن ڈالا ہے سف لیسن ڈالا ہے چوب لیسن ڈالا ہے ہلکا سب چوب لیسن کو سوتے کیا ہے پورا براو مل یہ دالی ہے یہ بعد میں ڈالے گا کیونکہ یہ ہوگئے یہ ابھی تھوڑا سی ہے ان میں کسر باکھی کسر نہیں ہوگئے اسنے پکاتے ہیں تھوڑا تھوڑا پڑا لوگ یہ جانب ہی گا ہے یہ میراہ علاقا ہے آج ہے یہ میراہ حالا ہے دل 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 آگیا جوش آگیا آپ لوگ اندازہ ہوگا کہ میں چھے 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 چیزیں منا لیتے ہوں آپ کو پتر ٹھیک ہے ای ہے یہ کھے رہے ہوں جویریا دا ہوں کہ ساود بین کے بارے ملک کیا کہ آپ لئے ملکیں ٹھیک ٹھیکی بیوی ملی ہیں میں بینیٰ نیکے رہا ہوں کہ سیٹ پہ نا خود سینز بھی لکھتی ہے سکرپٹ تو لکھتی ہے لیکن اس وقت اس کو یاد آتا ہے کہ اگر یہ ہو جائے تو اور اچھا ہے تو اس وقت سین بھی لکھتی ہے اور سیٹ پر لوگوں کو اپنے ہاتھ کے کھانے بھی کھلاتی ہے یہ بڑے فائد ہے میں نے بھی جیوریہ جی کے فاتھ کان کیا گیا پکڑے ہیں نا بس یوں ایک ساتھ ہی نکال لیتے ہیں اچھا ان کو جو ہے ان میں کچھ بھی نہیں ڈالا تھا میں نے دہی میں آپ کے سامنے میں نے صرف زیدہ ڈالا تھا اور یہ جو ہے ہم نے لیسن کا ایک سوندہ پن جو ہوتا ہے نا وہ بڑا مزی دارا ہے وہ کھانے میں بہت مزی کل ہے اچھا یہ ہم نے اس پہ ڈال دیے ہیں تو یہ تیل دالا ہے پیچھے ہیں تیل نہیں ڈالے گا تیل ہوں ڈالے گا ہارم ساں وہ سمرجی اوپر سے بگھار بھی لگتی ہے نہیں اوپر سے صرف ہم یہ کچھی اس طرح سے مرچے دالیں گے اوئے اوئے یہ تو بھائی بہت ہی کوئی چیمتر میسے جویریہ نوٹا بید آئیڈیا جو اوئل بچائے اس پہ کڑی پتے کا بگھار بھی اوپر سے دے دو تو اور مزی کا ٹیسٹ آجائے گا صحیح کے لیے چیز بن جائے گا اور یہ ہاتیلی بھی رگڑ کے زیرا اور وہ دورسی چیز بھی جائے وہ بھی رگڑ دو کیا رگو ثابت دھنیا اس کو کیسے گریں گے یہ زیرا ہے بھناوا اور یہ ثابت دھنیا ہے بھناوا حیم می تو بھی گھر جا کے ضرور بناوں گے نہیں ہے ہی سے لے جا اور اب یہ نمک بھی نمک تھوڑا سا نہ نمک بڑھا لے ہاں نمک بڑھلا لے گا نمک بڑھلا لے گا یہ نمک دلے گا یہ بھی چل رہا دیکھنا ہاں نوی یہ تو بج گیا ہے میرا خیال ہے اعلیہ اور یہ ہے لمن حیران ہوگئی لمن جوس ہائبی چاری آوڈینس کیا کرے گی کھائے گی نہیں جو دیکھ رہے ہیں یہ لیمن جوز اور یہ بائنگن تیار ہے بائنگن تیار ہے بائنگن تیار ہے میرے خیال ہے اس کو چھوڑا آلیا یہ جب تک گون رہا ہے میں اس کو چیزیں بتا دوں گی کی کہہ کے ڈال چڑھاو اور میں اپنی ڈال چڑھاو اور میں اپنی ڈال ہٹاو اچھا میری ڈال کیلئے مجھے پتیلہ چاہیے ہوگا نا ہاں یہ رہنیشہ رہنیشہ رکھاو ہے تو جبری جی اس میں پیاس کا بھگا نہیں لگنا اس میں لگے گا بھی میں اس کو نکالوں گے پھر لگے گا پیاس کا بہتا ہے ہی آج تو دال کا تم دال چڑھا کے بتا دو پر میں اس میں بھگار لگا دوں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے سیجرے والا کا دیکھتے کیا کرنی ہے آلہ کو دیکھتے ہیں آلہ کیا کرنی ہے آلہ آلہ بنای ہے بہت ہی آلہ آلہ بھی بڑی ایکسپرٹ ہے آلہ کو پرگنیٹ تھی نا تو آلہ صرف سبزیاں کھاتی تھی ہیں آلہ یار میرے ساتھ بڑی سختی تھی آلہ تو بھنڈی ہے صرف سبزیاں کیسے بناتی آلہ کتاتی رو میں نے تھوڑی سی پیاز اس میں براؤن کرنی ہے اگر براؤن ہوتی تو اور جلدی ہو جاتی تو ہم جلدی نہیں کر رہے وہ ہے میکس جولا جل رہے ہیں جل رہے ہیں یہ جو پلیٹس ہوتے ہیں ان کی سمجھ نہیں آتی خاموش جولے ہیں یہ خاموشی سے جل رہے ہیں ہم آفرے بھی رکھ دیں ہم آلہ سے رکھ کے باتیں کریں اور جی ایک کالر بھی ہمارے پاس موجود ہے ان سے بار کرتے ہیں ہلو اسلام علیکم بینہ کیا حال ہے ہم آلے کم اسلام کیسے ہیں جو بیریا بلکل ٹھیک آپ کیسے ہیں بینہ اللہ کا شکر آس تو زبردست ٹیز بن رہی ہے تڑکہ لگ رہا ہے زبردست اچھا مزہ آرہ ہے آپ کو دیکھنے میں آہ کیونکہ مجھے میکے کی آدھ آ رہی ہے آہ سسالوڑی دال چاول نہیں کھاتے نہیں نہیں کھاتے ہیں ویسے آرہ کی دال چاول ہمارے ہاں میکے میں لازمی بنتا ہے روز اچھا آرہ کی دال بنائی ہے آرہ کی مونگ مسور آرہ کی کو گلتی بہت دیر سے اسے رات کو بھگو کے مونگ مسور اور اس کا ٹیش بھی بہت مشکل سے ڈیویل اپ ہوتا ہے لیکن بہت مزیگی ہوتا ہے دال چاول کے ساتھ اور کیا کھبناتی ہیں آپ اور اس کے ساتھ کتوہ اچار ہوتا ہے جو لال مرچوں سے بنتا ہے کھٹیوی لال مرچ ہوتی ہے نا کھڈوی لال مرچ کھٹوا کھٹوا لال مرچ کھٹوا اچار کیوں کہتے ہیں ایسی پوچھ رہی ہوں اتنا مشکل اچار کیوں کہتے ہیں آرہی کھٹوای اسے پہبتہ죠 کھٹیوی لال میٹچے ہوتی ہیں thats ساتھوں کا تیرł ڈالتے ہیں رائی ہوتی ہے رائی اور یہ لہسن رائی کو بھون کے وہ ڈالتے ہیں اور لہسن ڈالتے ہیں اچھا لیکن جو کھا پہا ہے بہت ہی تاریف کرتا ہے اور دلچاول کے ساب تو زباردست لگتا ہے اچھا ابھی ہم بی برا کے دیکھیں گے آپ نے بتایا ہے تو سرچ کر لگی میں تو نیٹ پہ کتھوں سرچ کر لگی نیٹ پہ نہیں ہو سکتا کیا کہہer ہیں کہہوں نے نیٹ پہ نہیں مل سکتا ہمارے ہرے ہیں آپ مجھ سے پوچھ بیے بیا آرامسے وہ اچار کی بتائے اچار کی ریسیپی بتائے انشاءاللہ بتاتے میری اممی بہت بناتی ہیں میرے کرنا بہتی ہیں ایمہی سے premium کھلا لڑا پھر اممی سے مجھے miوں ریسیپ نہیں بناتے بتاتے ہی کسی دن کھلاوں گی لو یہاں اللہ وہاں ق Stan tinham عیدت یا ایچلی انہوں نے اممی سے سیکھی نہیں ہے اممی سے سیکھی نہیں ہے امی سے سیکھی بھی میری لاسٹ ریسپی ہے ان کی دیت سے پہلے اچھا میرے بھی اپنی امی سے اور اپنی پپو سے سیکھتا ہے یہ وہ ریسپی تھی جو میں نے کھڑے ہو کہ امی کے ساتھ سیکھی تھی کہ امی آپ کی دال جو ٹیسٹی ہوتی ویسی میری نہیں ہوتی لیکن پھر بھی نہیں آئی ہوگی تمہارے سنو نہیں سادیا ہے باجی ہیں جو میرے اور فیملی ممبرز ہیں پاکستانی کھانے جہاں پوری دنیا میں بہت پسند کیے جاتے ہیں وہیں دال چاوالے کے ایسی ڈش ہے جو ہر گھر میں تقریباً ہر روز پکائے جسے مغل بادشاہ شاہ جہاں کی بھی فیورٹ غزہ کہا جاتا تھا اور آج بھی دال چاوال کو ہر عمر کے لوگ بہت پسند کرتے ہیں جب ہی تو بچوں کا سکول سے واپس آنے کا وقت ہو یا دفتر میں لنچ کا سما دال چاوال کا نام سنتے ہی ہر شخص کے موں میں پانی آ جاتا ہے غزائیت اور ذائقے سے بھرپور دال چاوال جب لوگوں کے سامنے آتے ہیں تو ہر شخص ان کی تعریف کرتے دکھائی دیتا ہے اور بار بار انہیں کھانے کی خواہش ظاہر کرتے نظر آتا ہے گرمہ گرم دال کو جب تڑکہ لگتا ہے اور چاوال کا دم کھلتا ہے تو آس پاس کے گھر خوشبو سے مہک اٹھتے ہیں جب ہی تو اس مزے دار خوشبودار اور جلدی پکنے والی دال چاوال کو ہر طبقے کے لوگوں کی اولین پسند سمجھا جاتا ہے دل دستر خان بچھایا دعوت عشق ہے ہے تو بھول تو آجا جانا دعوت عشق ہے آلو دال تیار ہے دال میں تڑکہ لگانے کے لیے میں تیاری کر رہی ہوں اور آلیا کو ڈھکنا نہیں مل رہا اس لیے دال پکنی سکری آلیا کیا 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 ڈال ہے میں نے اس میں گوش کا مسالہ بھون ہے اور اس کے اوپر میں نے وہ ڈالا ٹیماتر اور لال پسی مرچ ہلتی تھوڑی سی زیادہ تاکہ وہ کلر تھوڑا سا اچھا ہے اور اس کی سمیل بھی اچھی ہوتی ہے تو گوش کا مسالہ بناتے ہیں بھوننے کے بعد اس میں میں نے دال دال دی دال دال کے پانی ڈال کے آپ پکنے رکھیں اور اینڈ میں اس کے بغہار بڑا انٹرسٹن ہے ایک سوال دال آپ نے اُبال کے ڈالی ہے ہم نے اُبال کے ڈالی ہے لیکن آپپر بڑا دائل ہیں میں کوکر میں بگاٹی ہوں ٹین منٹز اور اچھا دوبار دست اور یہ میرا بھگاڑ لگنے کے لیے بےچین ہو رہ ہے اس میں نے تھوڑا سا پیاز ڈالا تھا اور تھوڑا سا پیاز اس میں میں یہ سابت لال مرچے ڈال رہی ہوں جنہ اور زیسنیا کا بھگاڑ تھوڑا سا پیاز بھونہ وزیرا بھونہ وزیرا کیوں ڈالتی ہے بھوننے کا کبھی جل جاتا ہے تو پہلی بھون لیا کر کے دکھ لیتے ہیں لوگ یہ لہسن ہے کٹاوا باریک یا تھوڑا سا موتا جیسے بھی آپ لوگ پسندو جبی یہ تھوڑا زیادہ لہسن آپ لوگا ہے میں لہسن زادہ ہاں اچھا یہ ایک چٹکی جو ہے یہ میں ڈال رہی ہوں اس کی کلونجی کی ٹھیک ہے یہ سب آپ نے ڈال دیا چمچک آنگیا میرا یہ والے زمچہ رہی ہیں دوسرا والے زمچہ رہی ہیں چلو اسی سے گڑھ لیے یہ رہی ہے رہی ہے نیچے اچھا اس کو اچھی طرح پہلیں کیونکہ یہ ہمارے الیکٹرک چولے ہیں تو ان کی زرہ مسئلہ ہوتا ہے فلیم کام ہوتا ہے اس میں ہیٹ زرہ فلیم تو خیر ہوتا ہے یہ تھوڑا سا لیسن ہو جائے تو یہ بچ جائے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں اس میں کیا کیا چیزیں ڈالتی ہوں یہ میرا بھگار کا طریقہ ہے تھوڑا سا یہ ہے کھٹائی کھٹائی پتا ہے نا یہ سی وی کھٹائی جو ہوتا ہے جس کا آج کل رجان بہت کام ہوتا جا رہا ہے بھگار میں کھٹائی پاو جت اچھا لگ رہا ہے یہ پی سی وی کھٹائی ہے یہ کیا بن رہا ہے یہ بھگار دیتی میں ہے اس کا نا چٹنی کا ہاں نہیں اور نہیں چٹنی کا نہیں ڈال کا پھگا ہے یہ تھوڑا سا نمک ہے اس میں وہ کہاں مومپلی کی چٹنی کہاں تک پہنچی یہ رہی ہے کہ یہ جب تک براون نہیں ہوگی مومپلی جب تک کچھ نہیں دلے گا اس میں تقریباً ہو چکی وہ بھی ڈال دے تو یہ ہے ایک سگند ہاں یہ ہے یہ کیا تھا ہاں یہ ہے یہ ہے یہ پیساوہ گرم مسالہ ہے میں نے کہا ہاں یہ ہے یہ پیساوہ گرم مسالہ ہے اچھا کہ میں کچھ اور ڈال دوں ہاں نا وہی تو کھانا تو ہم نے یہ ہے نا بعد میں ہاں ٹیڑا میں نہیں کھا جائے نا اس لئے اب یہ گرم ہو جائے تھوڑا سا گھن جائے تھوڑا سا مسالہ میں تو پریشان ہوں اور یہ سیریسلی کیوں اتنا میں نے کبھی بھی یہ مسالہ نہیں ڈالے پکا ہے دلتے ہیں یہ چیزیں اچھا یہ تھوڑی سی سوف ڈالوں گی میں اکھی کہ تقریباً ایک چمچی کی برابر سوف گھنی بھی اور یہ مرچے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ لو یہ اوڑیں گے ہیں یہ مرچے ڈالیں گے نہیں اوڑیں گی کچھ بھی نہیں ہوں گا یہ مرچے ڈال دیں اور یہ تھوڑا سا ہم نے کڑی پتہ ڈالا اور چونکہ یہ چولا جو ہے وہ سو گیا ہے تھوڑا سا ہاں ابھی چھوڑا پوشنے آ جائے گا کہ یہ تو الگ سے ایک مزدکہ سالن بن گیا اس کو بھی روٹی کے ساتھ کھا سکتا ہے چلو بغار ہی مزدکہ بن گیا میں نے یہی کہیں گے یہ بغار اتنا مزدکہ لگ رہا ہے کہ اس کو الگ سے روٹی یا چاوڑ کے ساتھ کھا سکتا ہے ابھی گرم جا ہے اچھا یہ جو ہے یہ میرے میںانے لمصار�ouenzان Arduino یہ چونکہ ہے نے کڑا nee کڑا نہیں نہیں کڑا نہیں یہ پتہ سیکھڑا Wijہ spoken یہ چونکہ 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 کیونکہ آپج کوسٹے چونکہ چونکہ کیے پساوے ہوں کیے چونکہ اور یہ تھوڑا سا پساوا ادرک ایک چمچے کے برابر اور اب ہم ڈالیں اس میں نمک بہی 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 سب اچھی طرح بھونیں گے اور جب ہی اچھی طرح بھون جائے گا تو پھر اس میں تھوڑا سا ہم پانی کال دیں گے آپ کلر آیا ہے بیسی جویریہ سای ہمیجن کریں موپلے کی چٹنی بہن رہی ہے بہت مزے کی ہوتی ہے بہت مزے کی ہوتی ہے یہ اٹلی میکسیگن میکسیگن ہاں چکھو چکھو اگر اچھی نالے گے تو مجھ سے بات بند کر دینا تو ہاں کیسی ہے ابھی تو گرم ہو رہی ہے اچھا تھی بھائی یہ بھگار کا کیا کریں اب بھگار آپ تو بتائیں جب تک بھگار ہو رہا ہے آپ نے کہ کیا یہ کیا حال کیا یہ کیا کیا حال کیا یہ کیا مزے کی ہے بہت مزے کی مزے کی نہیں کیا 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 ہمارے ہاں کسی کو بھی شوگر نہیں ہے بچ جائیں گے سب اچھا یہ ڈال نمک ذرا دے دیجے اور کہا ہے نمک آلیا نمک دل نہیں دکھا جلنا جائے نہیں نہیں یہ نہیں جلے گا کچھ جو آنے شروع جائے گی کچھ جو آنے شروع جائے گی یہ نمک دل گیا اور بہت آسان ہے یہ کوئی کناہ مشلل نہیں ہے اب چینی نمک اور چینی نمک اور کیریوں کا گودہ وہ کٹیوی لال مرشد دیجے یہ رکھ یہ لیجے کٹیوی لال مرش یہ ڈال دی کٹیوی لال مرش اور زیادہ ڈالیں گے تاکہ وہ چٹ پٹی رہے میں ہاں کرتی ہوں گر میں تو دعوت پہ تھی بولو کب آنا ہے دعوت پہ تُمیں ارے بھئی کوئی گانا ہی گالے ہیں اس دی خاموشی کیوں ہے کار میں پوچھ رہی کھوکیں آپ کرتی ہیں کون پوچھ رہے گر میں میں نے کار ہاں تم نے آنا ہے دعوت پہ تو آجو گانا گالو بھئی وہ کہہ رہے گی ہے پیریانی بنائیں گے تو آؤں گی نہیں نہیں ہے یہ جویریہ کے ہاتھ سے تو کچھ بھی چلے گا سابر بھگار کا ٹائم ہو گیا تو بھوسی صاحب سے گانا گا جی جی پلیز بھگار کا ہاں آپ نے بڑی مزی کی چٹنی بنائی پرمین جی تھوڑی تھوڑی سی پیاز ڈالو، تھوڑا تھوڑا کی تھوڑی تھوڑی سی چمچے سے اس کو ہی لاتے جاؤ جی تھوڑی تھوڑی سی آگ تیز کر دوں نانا بھانڈی جلے گی کالی مرچ ڈالوں نانا رنگ بدل جائے گا دیکھو 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 یہ عرض میری سننو سننو جی دیکھو 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 یہ عرض میری سننو سننو جی آگ واناری مجھ کو سیکھاتے جاؤ جی تھوڑی تھوڑی سی تھوڑی تھوڑی سی تھوڑی تھوڑی سی پیاز ڈالوں تھڑڑا تھڑڑا گے روز تیرے ہاتھوں سے کھاتے رہے ہم ارے ارے مار نہیں کھانا روز تیرے ہاتھوں سے کھاتے رہے ہم تیرے کیا ہوا یہ تو میرا فرض ہے سنم آپ میری زندگی ہیں پیار کی قسم تیرے بینہ اکبر بھی جی نہ سکے ہم ارے باتوں میں کھانا خراب ہو گیا اچھا ہوا پیار کا حساب ہو گیا اب تم پکاؤ جی اب تم پکاؤ جی ہم پھر سے کھائیں گے اکھیاں میں لائیں گے اچھے اچھوں نے اچھے اچھوں نے اچھے اچھوں نے آگے مان لیا دی کام مشکل ہے یہ جان لیا جی تھوڑی 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 کنہائی Evet کنہائی کنہائی چمچے سے اس کو ہی لاتے جاؤ جی تھوڑی تھوڑی جی تھوڑی تھوڑی جی تھوڑی تھوڑی جی بیاں جی ڈالی تھوڑا تھوڑا گی آگ تیز کر دوں نانا ہندی جلے گی کالی میرچ ڈالوں نانا رنگ بدلے گا دیکھو 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 یہ عرض میری سنو سنو جی دیکھو 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 یہ عرض میری سنو سنو جی اموان اری رہا سنو جی کو سے کھاتے جاؤ جی تھوڑی 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 آو بھائی چاہ باہت ہے تمہاری مزہ آگیا پیار جالنے میں چھوڑی سی میرا تو دلی نہیں چاہا گھر جانے کو بہن ہی چاہ رہی آج آپ پر کیا کر رہا اس میں پھر چاہی میرا Źی چینی میرا complicado غری مرچ جو ہر بہت مزیک ہے بہت مزیک ہے میں نے بھی ٹیسٹ کیا بہت مزیک ہے زبردست یہ آپ روٹی کے بھی ساتھ کھائیں غربت آپ روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں بہت مزیک ہے وہاں گئی اور چھوٹی سی بریک لیں گے بریک سے واپس آئیں گے دیکھتے رہیے گا ستریں گے اور میری دال کو بھی تڑکا لگ چکا اور ان کی دال کو تڑکا رہے گا با جب ستریں گے میرا بہت مزیک ہے بہت مزا رہا ہے مجھے کھانے میں یہ بہت مزی کی دال اور یہ ان کی پیلی پیٹے دوسری پیٹ اس دال کے ساتھ ہوگی اگزاٹ جو بات ہے علیہ ہو گیا کانا تک پہنچا یار اس میں میں چارتی کے تھوڑا پانی نہ ڈالے کیونکہ لیکن اس میں ہے ہی نہیں پانی کی جگہ وہ گرم پانی اب ہوگا گرم پانی ہے نا میں نے مانگوایا ہے کتل میں اچھا سائی ہے کہ تھوڑا سا گرم دان سکتے نہیں بچے کھنڈا اب پانی ڈالوں کے بھگار ڈالوں بھگار ڈال دو کیونکہ بھگار بکنی ہو گیا ہے بھگار ڈال مجھے لیکن یہ زیادہ ہی موٹی ہے بھگار کے لیے آپ نے پیاز لال کیے تھے اس کے اندر لیسن ڈالا اس میں لال مرچ سابت ڈالی اور اب پوٹی وی لال مرچ ڈالی کیونکہ سابت لال مرچ اپنی جگہ سے جب ہلی نہیں ہے تو میں نے یہ ڈال دی اور یہ پیسیوی حریمیچ ہاں یہ ڈالتی نہیں ہوتی ہوں لیکن ایسی ٹیسٹ کے لیے آج ہی ڈال دی آج ہی سوچا ہے میں آج ہی سوچا ہے کہ میں یہ ڈال دوں تو بھئی جب تک اس پر بھگار لگ رہا ہے میرا خیال ہے تھوڑا سا ہم اپنی لگوں کے لیے رکھو ادر آجیں آپ پر سرہ لگوں کے لیے پلیٹ بنا دیں تھوڈی سی ہماری آپ بارڈنز بھی در چکھیں اے 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 تڈکا لگ رہا ہے تڈکا کیونکہ میں بھی بناتا ہوں تم کھار لو پیالے اے نے ساست کھاتی روں گی غلط جگہ پر چاور داتی غلط جگہ دال دی آپ کو بالکل جگہ ملے گی کیوں نہیں ملے گی آپ کو جگہ اچھا جی لگ رہا ہے بوفے لگا اور کیا ہماری آڈینس کے لیے ہم بنا رہے ہیں تاکہ ہماری آڈینس چکھے اور بتائے کہ کھانا کیسا بنا ہے بندیتا تھوڑی ہیلپ کرو ہیلپ ہی کر رہی ہوں یہ لوگ کھانے ہی نہیں دے رہے کیا نہیں کھانے دے رہے سب کھا رہے ہیں مزے کی دال چاول کی دعوات ہو رہی ہے مزے کی اب آئندہ یہ نا کہنا کہ ہم دال چاول کی دعوات لگتے ہیں تھوڑا سی جگہ دیجیگا موجی فائن کیوز اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں دال چاول کے ساتھ جو گوشکی بھی ہم بنا سکتے ہیں اس میں شامی کباب ہوتے ہیں آلو کے کباب بھی ہوتے ہیں کمی کے ساتھ جو بنتے ہیں اس کے علاوہ پسندے جو ہوتے ہیں وہ تلے میں پسندے ہوتے ہیں پسندے 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 اور جی یہ تقریبا چمچ پلیٹ جو ہے وہ میں نے تیار کر لی ہے اور اب میں لے کر جا رہی ہوں پہلی پلیٹ کوئی چیز تو نہیں رہ گئی دیکھ لیجئے ہے کوئی چیز تو نہیں رہ گئی اور چکھئے اور چکھے بتائیے کہ کیسی لگی کس کو کھلاو سب سے پہلے سب سے پہلے بڑے جشہ موسیقا 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 بریک چھوٹی سی بریک لیں گے بریک سے واپس آئیں گے دیکھتے لئیے گا سترنگی کی سترنگی میں ہو گئی آج دال چاوال کی دعوت دال چاوال کی دعوتیں اڑالی ہیں اور ابھی تک ایک لڑکی ہے جو اڑائے جا رہی ہے 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 اور اس لڑکی نے اس لڑکی نے کچھے پکے سے شروع کیا یہ اچھے بات ہے ہم تینوں کی بیسٹ فین نکلی نا ہاں سیریسی جس نے ہم پہ اتبار کیا اتبار کیا اور ہنڈیڈ پرسنٹ کیا بہت مزا رہا ہے آپ نے دال بنائی آپ نے بنائی ایسا الگ رہا ہے کسی چکن کی ضرورتی نہیں ہے ملک کی گوشت کی ضرورتی نہیں ہے بہت بریانی اور آج سے تم کسم کھا لو کیا بریانی نہیں کھاؤ گی یہ کسم نہیں کھائے گی یہ کسم نہیں کھا سکتی اچھے میں آپ لوگ سے تینوں سے اچھا اچھا ٹھیک ہے الگ الگ پوچھنا چاہاری تھی یہ چاہ رہے کہ ہم مجھے دے دیا جائے کسی کو تو بھائی یہ میں یہ رشک نہیں لوں گی یہ آپ دونوں دیکھ رہے ہیں روباب امرائیڈرٹ کورتی جو ہے وہ کسی کو بھی دے دیں کسی کو بھی جس کو آپ کا دل کریں آنکے بچ دیں روباب امرائیڈرٹ کلیکشن موسیقی 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 اگر آپ کو دیکھنٹے میں چار پاس چیزیں بن جاتی ہیں تم لوگ تو سبح سے کچھن دو گستے ہو راکھنے والا ہے میں سے یہ بہت سائی ہے یہ پوائنٹ تو سوچا ہی نہیں ہے بیگمان کی سختی ہو جائے گی تو چلو اگر انہوں نے دیڑھ گھنٹے ہو بنا لیا تو تم دو گھنٹے لے لیے کٹا فیٹی کے لیے تو بھائی دو گھنٹے میں کھانا بن جاتا ہے کوئی ایسے تیر مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو تینکیو سو مچ بہت شکریہ آپ سب کا جنہوں نے میرا کھانا ہاتھ کا بنا وقت کھایا اور پسند بھی کیا اور ہمارے باقی لوگ کے بھی ہاتھ کا ہے بار بار کھایا بار بار کھایا تو جی دال چاول کی دعوت کریں گھر پر مزدار دعوت کریں اور اگر گوشت نہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے جو کہتے ہیں بھئی آج گوشت کا ناغہ ہے تو دال ایک کام کرتے ہیں کل پہ چھوڑتے ہیں دعوت کل پہ چھوڑتے ہیں دال چاول کی دعوت کریں مزے کریں اور کیا سشامی کھاو تو سپتے گھر میں ہی بنے بناے رکھے ہوتے ہیں ڈالیں دال چاول کی سشامی کھاو اور ایش کریں اشرت کریں کتنے مزے کا کھانا بنا رہے ہیں کتنی ساری چیزیں بنی ہیں اور سستی دعوت ہے اور مزدار دعوت ہے آج کے دور میں یہ بھی سستی نہیں رہی ہے دال ایک جی خاصی ایکسپنسل ہے اور بلی ترے بھی کھانا اور کھانا ہے لیکن ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اجازت دیجئے گا کل پھر مرکات ہوگی دیکھتے رہیے گا ستنگی کیونکہ ستنگی رہ رہی ہے زندگی